اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدہ تم من لسانی افقہم قولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد سامعین عزیز مومنین مومن جو شخص چاہتا ہے من ارادا ان یوسع اللہ تعالی علیہ فی رزق ہی کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے وسعت عطا کرے رزق کاروبار کر رہا ہے دکان چل رہی ہے بزنس چل رہا ہے ہوتل چل رہا ہے کوئی بھی چیز ہے مگر اس میں غصت نہیں آ رہی برکت نہیں آ رہی رزق آ رہا ہے مگر کم ہے چاہتا ہے کہ اس میں غصت ہو وَيَفْتَحْ أَمَامُهُ أَبْوَابِ الْعُلُومِ وَالْمَعْرَفَتْ اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے علوم اور معرفت کے پہچان کے دروازوں کو کھولے تو اسے چاہیے کہ سورہ الحمد کو مربع شکل میں سولہ کونوں میں مختلف زائچے کی شکل میں لکھے یہ جو تصویر ہے آپ مومنین کے سامنے بے عین ہی اسی طریقے سے سورہ الحمد کو یہ لکھنا ہے تعویز بنانا ہے تلسم بنانا ہے اور یاد رہے کہ جس ورکے پر یہ لکھیں وہ ورکہ سفید ہونا چاہیے بغیر لکیر کے ہو دوسرا جس چیز سے لکھ رہے ہوں وہ مسک اور زعفران ان دو چیزوں کو ساف شفاف پانی میں ملا کر قلم کے ساتھ لکھیں جیسے یہ سامنے آپ کے تصویر ہے بے عین ہی اسی طریقے سے سولہ کونے ہوں اور جو نمبر ہے سولہ کونے کے بعد جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین پھر دوسری لین پہ سات آٹھ پانچ چھے پھر اس کے بعد یہ جو آخر تک پندرہ تک ہے یہ لکھنا ضروری ہے الحمد بھی لکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نمبر ہے یہ بھی لکھیں اور اس کو لکھنے کے بعد اس کو تعویز بنا لے خواہ اپنی چیب میں رکھے خواہ اپنے گلے میں بازوں میں باندھے مرضی ہے ہر دن سورہ الحمد کو چار مرتبہ تلاوت کریں اور چار مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد یہ جو تلسم ہے یہ تعویز ہے مربع شکل میں سورہ الحمد کا اسے مس کر کے اپنے جسم پر پھیر لے یعنی روزانہ چار مرتبہ سورہ الحمد پڑھے اور اس کے بعد یہ جو تعویز ہے اس کو چاہے وہ جیب میں رکھا ہو ہے چاہے وہ گلے میں ہے اس کو اس کو نکال کر اپنے جسم پر اپنے گردن اپنے چہرے پر اس کو کیا کریں مس کریں تو انشاءاللہ تعالی خدا وندعلم اس کے رزق میں غصت اتا کرے گا اور اس کے لئے علم و معرفت کے دروازوں کو کھولے گا سورہ الحمد کی برکت سے